نے ستائیس نسلوں کو دعوت دی مگر چند لو بھی ماند آئے نوح علیہ السلام نے پھر بدعا کی اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اب غور فرمائیے اللہ شان بخشنے لگا اپنے نبی کو کارچو اس کشتی میں سواد ہو جائے گا انسانوں میں سے ہو پھرندوں میں سے ہو درندوں میں سے ہو جو سواد ہو جائے گا وہ بچ جائے گا اور جو سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا گویا کہ اس وقت اللہ کی رحمت کا نمونہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہوئی جو اس میں سوار ہو گیا وہ رحمت میں آ گیا اور وہ بچ گیا اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ نہیں بچا نوح علیہ السلام کے بارے نے یہ کہا جو جناب کی کشتی میں جائے گا وہ بچ جائے گا اور جب بھائی آئی میرے اور آپ کے آفا اور مولا کی تو فرمایے ممہ کھان اللہ جس زمین پر مصطفیٰ کریم آپ کے قدم لگ جائیں گے میں اس پر عذاب نہیں لے جائیں گا اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو مقام بخشا اور فرما غرفاناہ مکانا علیہ ہم نے عدریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا بڑا بلن مقام تھا اللہ نے اپنے دو نبیوں کو یہ مقام بخشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عدریس علیہ السلام کو کہ اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا کوئی دوسرے آسمان تک پہنچا کوئی چوتھر آسمان تک پہنچا مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی جب باری آئی ہمارے نبی کی دورما نے لکھا ہے یہ جو جہان ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کو عالم ناسود کہتے ہیں یہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے آسمان سے اوپر آسمان سے لے کر پہلے آسمان سے صدرت المنتحہ منتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ آخری ہے صدرت المنتحہ تک یہ دوسرا جہان ہے اس کو عالم ملاکوت کہتے ہیں اور صدرت المنتحہ سے اوپر تیسرا جہان ہے جس کو عالم لہوت کہتے ہیں تو حضرت عیدیس آلہ salam کے پرواز ہوئی اور آپ عالم ناسود سے نکل کے عالم ملاکوت پہ پہنچیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرواز ہوئی آپ عالم ناسود سے نکل کر عالم ملاکوت تک پہنچیں اور تمام نرانیوں کا سردار عالم ناسود سے نکل کر آج میں مراقود کی انتہا تک پہنچا مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو صدرت الملطان نیچے رہ گیا ہمارے نبی اوپن جاتا اللہ نے ہمارے نبی کو مقام بخشا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقام بخشا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آسا تھا بڑا عجیب آسا تھا فسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی اس کو زمین میں گار دیتے اس پہ پھن لگ جاتا موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی اس کو زمین پر ماتے پانی نکل آتا موسیٰ علیہ السلام اندھیرے میں سفر کر رہے ہوتے وہ روشن ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ہوتے وہ موسیٰ اس کو زبان مل جاتی اور موسیٰ علیہ السلام سے گپ شپ لگاتا موزہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا لیکن غور فرمائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اسلام جارے پیچھے فیرون کا رشکر ہے آگے دریا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا مبارک دریا پر مارا دریا نے راستہ دے دیا بتلائیے موسیٰ علیہ السلام زمین پر ہیں یا آسمان پر جی چھوڑے ہیں جاگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں زمین پر پانی کہاں ہیں ناکھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے زمین پانی پر پہنچی ہے ناکھی یا نہیں لیکن جب باری آئی میرے پیغمبر کی تو ابو جہل نے کہا آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے آپ کی نبوت کو تم مانیں گے جب آسمانوں کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے حضور علیہ السلام نے عمری اٹھائی حضور زمین پر ہے چاند آسمانوں پر ہے حضور کی امیر چاند تک پہنچی نہیں ہے مگر چاند وہاں دو ٹکڑے ہو گیا قرآن کہتے ہیں میری بات کچھ سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا تھا جب موسیٰ علیہ السلام رات کو سفر کرتے تو روشن ہو جاتا حضور نومان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ و حضور علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہیں رات کا وقت ہے رات اندھیری ہو گئی جانے لگے عرض کی آقا میرے پاس تو روشنی کا انتظام نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے آس کی آقا لاتھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ حضور نومان نے اپنی لاتھی حضور علیہ السلام کو دے دی حضور نے رحمت والا ہاں پھیرہ اور لاتھی روشن ہو گئی دو صحابی حضور علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہیں رات کو جانے لگے صحابہ کے پاس روشنی کا انتظام نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ہے آس کی آقا لاتھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو صحابہ نے لاتھی دی حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا لاتھی روشن ہو گئی لے کر چلے گئے وہاں خیال نہیں آیا چلتے چلتے ایک مول پر پہنچے مول ایسا تھا جہاں سے ایک صحابی نے ایک جانت جانا ہے دوسرے صحابی نے دوسری جانت جانا ہے اب پریشان ہو گئے جس صحابی کی لاتھی روشن تھی اس صحابی نے کہا مجھے اپنی لاتھی دو دوسرے صحابی نے اپنی لاتھی دی تو اس صحابی نے اس صحابی کو جو راتھی دی صحابی نے اس لاتھی کو اپنے روشن لاتھی کے ساتھ رگڑا حریص لاکھیں یہ لاتھی بھی روشن ہو گئی تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیر آگ سے کرم نہ ہوتا دوبارہ گاہے عزل سے تیرا لقب شہد شاہد امون نہ ہوتا بات کچھ سمجھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس لاتھی کو پتھر پر مارتے تھے پانی کے چشمیں نکلاتے تھے بطھوں سے پانی کے چشمیں نکلا ہی کرتے ہیں حضور علیہ السلام مدار جنگ میں ہیں صحابی کرام حاضر ہوئے آقا ہمارے مشکیزیں خوشک ہو گئے پانی ختم ہو رہا ہے حضور علیہ السلام نے کسی کے مشکیزے میں پانی ہے تو نچوڑ کر لے صحابی کرام کہتے ہیں مشکیزوں سے پانی نچوڑ کر چل قدر پانی کے پیانے میں آئے وہ حضور علیہ السلام کے مجلس میں لے گئے حضور علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ پیانے میں رکھا پانچوں گجے سے پانی کے چشمیں پھوٹ کریں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موجزاتہ فرمایا تھا سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا آٹھ میر کے گناہ میں اترتا تھا آٹھ میر اس کی لبائی اور جڑائی تھی بہت بڑا تخت تھا تین لاکھ کرسی اس پر خواس کی بشائی جاتی تھی ایک وقت میں اس تخت پر اتنے لوگ بیٹھتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا اس کے لیے بیس ہزار اونٹ بیس ہزار بکریے بیس ہزار گائے زبا کی جاتی تھی تو ایک وقت کا کھانا بندہ تھا اتنے لوگ تخت تھا ہوا لے کر چلتی تھی ایک ساتھ ایک گھنٹے میں ایک مہینے کے برابر چلتا تھا مگر یہ تخت مہینے کے برابر ایک گھنٹے میں چلتا تھا جب اس موجزے کو ہم حضرت علیہ السلام کے موجزے پر لے جاتے ہیں تو حضرت علیہ السلام کو جو برا قطع فرمائے گئی وہ پہلا ہی قدمتہ دے نظر لیتی تھی جہاں نظر کی انتہا ہو جاتی تھی حضرت علیہ السلام اللہ تعالی نے تین موجزے آپ کو عطا فرمائے تھے مادر ذات لابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے برائے واپس آ جاتی کوڑی کے سر پر ہاتھ پھیرتے بان اوک جاتے نیت کو جا کر کہتے کم بیدل اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تین موجزے آپ کو عطا فرمائے مادر ذات لابینہ کہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینا ہی آ جاتی خضر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے میلانے کانزار ہے جنگ لگی ہوئی ہے ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے آنکھ میں اپنا ڈیڑا پکڑا ہوا ہے برشا آنکھ پر لگا ہے ڈیڑا صحابی کے ہاتھ پر ہے صحابی حاضر ہوئے آقا میری آنکھ بھوٹ گئی ہے خضر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ڈیڑا لیا اور رحمت والا ہاتھ لگایا اور اسی جگہ پر رکھ دیا زخم میں سلامت ہو گیا آنکھ میں اوشہ ہو گیا خضر علیہ السلام تشریف فرمائے ایک صحابیہ عورت حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چلی ہوں کا میرا بچہ تھا زمین پر کھیل رہا تھا بٹھا کر چلی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہ چند مہینے کا بچہ تھا لڑتا ہوا لڑیوں تک جا پہنچا ہنیہ اگر رہی تھی اس کے جسم پر گل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میرے بچے کا سارا جسم چل گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ لے کر آؤ صحابیہ عورت بچہ لے کر آئی حضور علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ پھیرا بچے کا جسم سلامت ہو گیا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے صحابیہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ پت پت پتھر باندھ رکھے ہیں صحابیہ رسول نے دیکھا پریشان ہو گئے گھر گئے کچھ کھانا تیار کروایا لمبا واقعہ ہے کھانا تیار کرا کے آگے عرص کی آقا تشیب لیا یہ پانچ آر آدمیوں کو بساتھ لیا یہ حضور علیہ السلام چونہ سو صحابہ چل پڑے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام مزید حضور علیہ السلام گے میں نے ہڈیہ کو دیکھا تو وہ اگل رہی تھی حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ہڈیہیں کہاں ہیں میں نے عرض کیا آخر دسترخان پہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر وہ ہڈیہ اکٹھی کر کے لاؤ حضرت جابر فرماتے ہیں میں دسترخان سے وہ ہڈیہ اکٹھی کر کے لائے حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر ڈال دو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ہڈیوں پر زمین پر ڈال دیا حضور علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ ہڑیوں پر رکھ دیا حضرت جابر کہتے ہیں چند ساتھ نہیں گزنی تھی چند گھڑییں گزنی تھی میں نے جو حضورﷺ کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو بکری کا وہی بچہ جو ضرور کر کے پکایا گیا تھا زندہ ہو کر چلتا ہمارے نبی تمام کمالات کے جامع ہیں تمام علوم کے جامع ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو بڑی شان اور آسلت عطا فرمائی اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے نبی کا اسم بھی عالی ہے ہمارے نبی کا جسم بھی عالی ہے بس ایک دو بات سن لیجئے پھر بات کو آگے چلاتے ہیں ہمارے نبی کا اسم بھی عالی ہمارے نبی کا جسم بھی جسم کی بات میں نے کر لی تھوڑی اسم کی بات بھی کرتے ہیں ہمارے نبی کا اسم بھی عالی ہمارے نبی کا نام کیا ہے محمد سب کہنے دو سب سب صلی اللہ محمد سے صلی اللہ اب دور فرمائیں ایک ہے لفظ اللہ ایک ہے لفظ محمد صلی اللہ لفظ اللہ کہیں تو وہ کھل جاتا ہے لفظ محمد کہیں تو لفظ اللہ کہتے وقت مو بند نہیں رکھا جا سکتا ممکن نہیں ہے مو بند کرو تو لفظ اللہ ادا نہیں ہو سکتا اور مو کھول رہا تو لفظ محمد ادا نہیں ہو سکتا محققین نے بڑی عجیب بات کرنی کہا لفظ اللہ پہ مو کھل جاتا ہے لفظ محمد پہ لفظ مل جاتے ہیں اشارہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہے بندہ کتنی محنت اور کوشش کرے لفظ تک نہیں پہنچ سکتا محمد کریم پر لفظ مل جاتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے وہ محمد کی ذات ہے اللہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہاں ایک راستہ ہے اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انبیاء علیہ السلام کہ اللہ نے نام رکھے ہیں نام بھی بڑی عجیب و غریب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں آپ بھیران دہ جائیں گے میں اس بات کی طرف نہیں جاتا آپ کہیں دھوڑ نہ چلی جائے دو واقعہ مجھے عجیب و غریب یاد آ رہے ہیں اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا امام زہری رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے سلمان بن عبد الملک کے دربار میں تو پلقان جب پہنچے تو اس جگہ پر امام زہری نے ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا تو جہاں کی اس مبارک کی بات پر نہ چاہاں ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا اس پر کچھ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا امام زہری نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی مگر ان کو کیونکہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی اس لیے وہ نہیں سمجھایا پھر ایک شیئر کے پاس لے گئے اس نے اس کو پڑھا ہوا گئے تو اس نے لکھا کہ پتھر پر جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھ لیا اور تحریف بھی پڑھ لی تاریخ بھی پڑھ لی کہ کس تاریخ کو لکھا گیا اور یہ بھی پڑھ لیا کہ لکھا کس نے ہے امام زہری نے کہا اس پہ کیا لکھا ہے اس نے کہا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے کہاں لکھنے والا کون ہے کہاں دکھنے والا موسیٰ بن عمران موسیٰ علیہ السلام ہے اس وقت دکھا گیا علامہ سیودی احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ دکھا ہے کہ بری اسرائیل کے ایک شخص فوت ہو گیا بڑا ظالم تھا بڑا پناہ گار تھا وہ فوت ہوا میں وہاں نے شکر کیا دفنانے کی مجال کنے کے ٹھیر پر ڈال آئے اس کو ڈال کر جبائیں تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے پہمبر فنان آتمی فنان جبائے پڑا ہے جاؤ اس کو اٹھاؤ غصر دو جنازہ پڑھو اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کہو کہ اس کے جنازے میں شریک ہو موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہتے جا رہے ہیں لوگوں ساتھ چلتے جا رہے ہیں اس بستی میں پہنچے بستی میں بھی جا کر یہ اعلان کر دیا بستی والے بھی چلے پتہ نہیں باہت کون فوت ہو گیا جب چلتے چلتے اس روڑی پر پہنچے تو اس آدمی کو اوندے بھو وہاں گرایا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا وہ کہہ لگے یہ تو بری آدمی ہے جو ہمارے ساتھ رہا ہے ہم تو اس کے جنازہ نہیں پڑھتے وہ بنی عیسائی تھے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گسل دیا اور اس کو کفن پہنائیا اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا اللہ تیری کیا حکمت ہے سمجھ نہیں آرہی لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم نے شمرانے کے نفر پڑھے ہیں یہ مرا ہے اس سے تو سارے لوگ تنگ تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم بات بلکل ایسی ہے سب لوگ اس سے تنگ تھے اس نے دو سو سال کی زندگی پائی دو سو سال میں میرا کوئی حکم اس نے نہیں مانا اس نے میرے کلیم اس نے کوئی نافرمانی ایسی نہیں جو چھوڑی ہو مگر جب آگی میرے دربار میں پیش ہوا اور اس کا نام آماز دیکھا گیا تو ایک دن اس نے تورات کو کھوڑا تورات کو یہ پڑھ رہا تھا تورات پڑھتے پڑھتے میرے مصطفیٰ کریم کا نام آ گیا جب اس نے میرے مصطفیٰ کریم کا نام دیکھا اس کی نظر مہاں ٹھہر گئی اس نے اس نام کو اٹھایا اس کو بوسہ دیا بس یہ بوسہ دیتا رہا اس کا وہ محبت سے میرے معبوب کے نام کو چومنا اور ایک روایت میں اپنے سے دروت پڑھا اس کا اس محبت سے دروت پڑھنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اب میرے گرد گوانا دیکھنی کر رہی کہ اس کو عذاب دیا جائے لہذا نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ جو اس کے جنازے میں جائے گا اس کو بھی بخش دیا حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آج پر تشریف لے گئے اور آپ عالم ملاقود سے نکل کر عالم ملاقود کی طرف پہنچے تو عرش مولا سے آپ کی ملاقات یاد رکھنا عرش بھی مخلوق ہے عرش کیا ہے عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق میں حضور کا مقام سب سے زیادہ ہے تو عرش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک بات کہی تو جو ہے عرش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک بات کہی کہا آقا اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیہ جو مجھ پر پڑی تو میں ستر آ گیا میں کام پنے لگا مجھ سے اپنا مجود سنبھارا نہیں گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لا الہ الا اللہ نکھ دیا پہنبر جب اللہ نے مجھ پر لا الہ الا اللہ نکھا تو میں اور زیادہ ستر آ گیا aur زیادہ کام پنے لگیا میں گھمرا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر محمد الرسول اللہ لکھ دیا بس جب سے مجھ پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو مجھے قرار آ گیا تو اتنا محبوب نام ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اتنے محبوب ذات کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیا خیال ہے یہ ممکن ہے کہ ہم حضور اکرم صلوہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق چھوڑ دے یہ ممکن نہیں ہے اور جس دن ایسا ہو گیا پھر ہمارے لئے دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا ایک حضور ہی کی ذات کا تو سہارہ ہے کہ جو کل قیامت میں اگر یہ کہہ دے کہ یہ میرے ہیں اس کے سوا ہمارے دعوند میں اور ہے کیا تو لہذا ہم نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طرح نے گاتے رہیں گے کیا خیال ہے آپ ہم محبت کے طرح نے گاتے رہیں گے اب آئیے اس موضوع کی طرف جس پر میں دس بارہ منٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن دیہان سے بات کو سمجھیں یہ جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے اسلام اعتدال کا دین ہے اسلام اعتدال سکھاتا ہے اسلام میں افراط و تفرید نہیں ہے زیادتی نہیں ہے نہ کسی کے مقام کو حد سے بڑھاتا ہے نہ کسی کے مقام کو حد سے کم کرتا ہے یہ یہودیت کا درز ہے یہ عیسائیت کا درز ہے وَغَالَدِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ الْإِبْنُ اللَّهُ وَغَالَدِ النَّسَارِ مسیح ابناللہ نسانہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے استاذ محرم حضرت عُزیر رحمہ اللہ تعالی ایک بڑا عجیب جملہ کہاں کرتے ہیں فرمادے میں مقام نبوت کو نہ عیسائیوں نے سمجھا نہ یہودیوں نے سمجھا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے منصب سے چڑھایا ان پر اٹھایا اور رب بنا دیا خدا کہنے لگے سالس و سلاسہ کہنے لگے اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گرایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گرا کر عیسائیوں نے وہ یہودیوں نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف توہین بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر بھی امانم ہو گئے ہیں کیسے ہی ہیں لیکن جو اسلام ہے اسلام اعتدال کا دین ہے اسلام اعتدال سکھاتا ہے نبی کو نہ تو نبی کے مقام سے گراتا ہے اور نہ نبی کے مقام سے پھرن کرتا ہے یعنی نہ تو نبی کو خدا بناتا ہے جی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پھیجے ہوئے ہیں محمد فیجنے والا اور ہیں آنے والا اور ہیں فیجنے والی ساتھ اور ہیں اور آنے والی ساتھ اور ہیں حضور علیہ السلام عابد ہیں وہ معبود ہیں کیونکہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے سمجھیں یا نہیں سمجھیں تو اسلام اعتدال پر رکھتا ہے جس طرح اسلام اعتدال کا دین ہے نا عیسائیت اور یہودیت کے درمیان ہے اسی طرح ہم آنس سنت والجماعت یہ اعتدال کا دین ہے رفض اور خوالج کے درمیان رفض وہ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم علی تم میری عمت میں ایسے ہو جیسے بنی اسرائیل میں عیسیٰ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور وہ دین سے نکل گئے کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے منصف کو ان سے اوپر چرایا اور وہ بھی نکل گئے میری عمت میں تم مسیح کی مثال ہو عیسیٰ کی مثال ہو کچھ لوگ تمہارے مقام کو بڑھائیں گے اور تمہیں خدا بنا دیں گے اور کچھ لوگ تمہارے توہین کریں گے انسل کریں گے جو بڑھائیں گے وہ بھی دین سے نکل جائیں گے جو کم کریں گے وہ بھی دین سے نکل جائیں گے اور بعض اوقات میں ایک بات یہاں حضرت آپ کی موجودگی میں کر رہا ہوں میں فیس بک پر بھی اکثر پڑھتا ہوں میں نے اگلے دن کمنٹ لکیئے ہیں اس پر ہمارے بار ساتھی بھی لائمی کی وجہ سے بعض اوقات توہین کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ابو بکر کے علی سے لے کر علی کی یادت کو خدا کا خوف کرو صحابہ کی گنتی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے علی پہ نہیں ختم ہوتی ہے حضرت واشی پہ ختم ہوتی ہے ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یادتک نہیں واشی کی یادتک تو بات ذہن میں رکھ لے ساتھی صحابہ کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ابو بکر کی علی سے واشی کی یادتک ہے علی کی یادتک نہیں حضرت علی تو خلیفہ راشد ہیں حضرت علی پر خورم بھائی راشدین کی انتہا ہے صحابیت کی انتہا نہیں بات سمجھ رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ لوگ تمہیں حد سے پڑھیں گے کچھ حد سے کم کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھا تو نہیں گیا میرے بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بہت دیان سے سمجھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس دور میں دین عرب سے نکل کر آجن کی طرف پھیرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامانِ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں بلکہ شہنشاہ ہیں بادشاہ اور شہنشاہ کا فرق سمجھتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں ایک ملک جس کے تابع ہو اور شہنشاہ کہتے ہیں دنیا کے ملک جس کے تابع ہو تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر تین بڑے عظم فتح ہوئے ہیں دنیا کی دو بڑی سلطنہ تھی اس وقت روم اور فارس دونوں کا حضرت عثمان غنی نے توڑا ہے بات سمجھ رہے ہیں ذرا کی ہان سے سمجھے بات کو بات لوگ یہ تو کہا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ دے رسول ہیں سخی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن کچھ سیاسی غلطی ہیں ہوئی ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباش میں کہا کرتا ہوں یہ بیچارے وہ لوگ کہتے ہیں جو ساری زندگی میں اپنے مانے کے کونس لر بھی نہیں بن سکے اور اس کو کہتے ہیں سیاسی غلطیوں کا جو تین بڑے عظموں کا فاتح ہے کتنے بڑے عظموں کا فاتح ہے پائیس لاکھ مربع میل کا فاتح ہے اور چوتالیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دین عجم میں نکلا نا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یہود تھے ان کو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عرب سے نکال دیا تھا اخرج الیہودہ والنصارہ من جزیرت العرب جب ان کو وہاں سے نکالا تو تاریخ کے اگر کوئی ساتھی کاری بیٹھے ہیں کوئی تاریخ سے ان کو تھوڑا مس ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے جب ان کو وہاں سے نکالا تو یہ یہ یہود پہلے خیبر میں آباد ہوئے پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا تو یہ ایران میں آگر آباد ہوئے ہیں تو جب سکرنا عثمان غنی عزیزہ علیہ وسلم کا دور آیا اور ایران بھی دین پہنچا تو اب یہ جو یہود تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم لوگ اب مقابلے میں آئے تو مار دیے جائیں گے لہٰذا یہاں کے کچھ لوگوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر لیا جن میں عبداللہ بن سبا یہودی پی تھا ابن سبا کے نام سے جو مشہور ہیں اس نے جب دیکھا تو اسلام قبول کر لیا بظاہر کہ سب لوگ تسکیم ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فلسفہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا کہ ہم نے علاقائی فتنوں میں مبتلا نہیں ہونا علاقائی مسائل میں مبتلا نہیں ہونا ہم نے اپنے صفح کو جاری رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں مبتلا ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان آگے نہیں بڑھ سکیں گے چنانچہ یہ ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان آگے نہیں بڑھ سکے اس لئے حضرت عثمان غنی کا مقصد یہ تھا کہ آخری صحاتوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ جائے اس لئے وہ ادھر مشغول رہے اور یہ جو لوگ شرادے کر رہے تھے ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے حضرت عالی بار بار توجہ دلاتے رہے مگر حضرت عثمان غنی کے ذہن میں ایک ہی بات سوار تھی کہ اسلام جہاں تک پہنچ سکتا ہے اسلام کو پہنچایا جائے دنیا کے آخری کنارے تک ہم پہنچیں اور اسلام اسی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے یہ لوگوں کو اپنا طور پر مسلمان ہو چکے تھے اب ان کی دان باقی دنیا میں تو گل رہی تھی مگر عرب میں نہیں گل سکی کیونکہ عرب کی زمین شرک سے پاپ ہو چکی تھی ان کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ اہلِ بیعت کی محبت کا دھونک رچایا جائے چنانچہ انہوں نے اہلِ بیعت کی محبت کا ایک عنوان قیم کیا اور کہا کہ ہم اہلِ بیعت کے محب ہیں یہ عنوان قیم کر کے عبداللہ بن سبا نے تین عقیدے گھڑے ایک یہ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وسیع ہیں یعنی حضرت علی کے لیے حضور علیہ السلام نے وسیعیت کی ہے دوسرا عقیدہ یہ گھڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ کی ذات حمول کرائی ہے حضور علیہ السلام حضرت علی گولہ کے اللہ ہیں یہ عقیدہ جو تھا ہم نے بیعت کی محبت کے علمان سے آیا اور یہ عقیدہ آگے بڑھا اور اسی عقیدے نے آگے بڑھ کے امام جعفر صادق کے عنوان سے ایک مذہب قائم کیا امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا اسماعیل کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ امام جعفر صادق کا بڑا بیٹا ہے اس کو خلافت ملے گی امام جعفر صادق کا پہلا بیٹا اسماعیل جو تھا وہ ان کی زندگی میں پورت ہو گیا لہذا ان کو خلافت نہ مل سکی امام جعفر صادق کے بعد امام محمد باقر کو خلافت ملی امام محمد باقر کو ان لوگوں نے تصریم کر لیا اور ان کے نام پر اپنا مذہب آگے جالی رکھا مگر کچھ لوگ جو تھے وہ امام اسماعیل ہی کے قائل تھے جو اسماعیلی شیعہ یعنی آغا خانی کہلائے میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ آغا خانی کہلائے تاہم دونوں کے نظریات ایک تھے اور اصل نظریہ حضرت علی کا کہ حضور کرنے کا ہے کہ علی ہی اللہ ہے لہذا اب جس وقت یہ یا علی مدد کہتے ہیں اس سے حضرت علی مراد نہیں ہوتے بلکہ وقت کا حاکم آغا خان مراد ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا حلول کرنا آگے چلتے چلتے وقت کے امام تک پہنچا ہے جبکہ ہمارا پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ بات سمجھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اللہ ایک ہے وَحْلَهُ لَا شِرِیق ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی ذات میں تین طبقوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک کیا یہود نے کہا وقالتی یہود عزیل بن اللہ عیسائیوں نے کہا وقالتی نصال المسیح بن اللہ مشیقین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے تینوں کی تبدید کی اور کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ مشیقین مکہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آگر کہا اللہ کا نصب پیان کیجئے جب اللہ کا نصب پوچھا تو اس کے جواب میں آئیتِ کریمہ ناظر قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَد لَا يَدِدْ وَلَبْ يُولَدْ اللہ کسی کی اولاد نہیں اللہ خود کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہیں کیونکہ اولاد ہونا باپ ہونا یہ سب احتیاجی کو لازم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے احتیاجی سے باپ ہے اور رسول اللہ ہر قسم کے احتیاجی سے باپ ہے باپ ہے تو پہلا اختلاف ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عقیدے اور نظریے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَحْدَهُ لَا شریک ہے اور ہر قسم کے شرک سے جی اللہ تعالیٰ وَحْدَهُ لَا شریک ہے اور ہر قسم کے شرک سے اور عبادت کے لائق صرف اللہ بولو بولو عبادت کے لائق صرف عبادت کے لائق صرف اللہ کے سوا کو یہ عبادت کے لائق نہیں عبادت کس کو کہتے ہیں میں اگر آپ پہلی کچھی کا تادمیل ہوں اس لئے لفظوں کے معنی بھی کیا کرتا ہوں عبادت کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اس کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے آجزی کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں بس لئے عبادت ختم ہوئی جو رہا ہوں عبادت کی بھی تین قسمیں ہیں نمبر ایک زبان سے عبادت کرنا نمبر دو آزار سے کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا رکو کرنا سجدہ کرنا نمبر تین مالی عبادت تینوں عبادتوں کے لائے کون ہیں اللہ جی اللہ سارے بولوں اللہ تینوں قسم کی عبادتوں کے لائے کون ہیں اللہ حضور علیہ السلام جب میراج پر پہنچے تو اللہ تعالی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو میں کیا لے کر آتا آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے کہ نہیں جب کوئی آدمی مہمان جاتا ہے تو کچھ تو لے کر آتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا قیامت تک کے لئے اتحیات للہ وصلوات وطیبات زمان کے عبادتیں تیرے لیے آزار کے عبادتیں تیرے لیے اور مانع عبادتیں بھی یہی پولی دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے خدا علیہ السلام سے خارج ہے ماتودا ایک آدمی آغا خانی ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کے ساتھ لیندین کا کیا حکم ہے ذرا بات سمجھ لیجئے کہ آغا خانی اگر وہ واقع عقائد و نظریات کے بینہ فرد ہے پھر اس کے ساتھ لیندین جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اصحاب رسول کی توہین کریں گے ان کے بارے میں صاف فتوہ وجود ہے لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلیہ علیہم کھانا نہیں پینا نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا یہ میرا فتوہ نہیں کسی مولوی کا فتوہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کی نشست ہوگی